مولانا شجاعت عباس کمی صاحب وہ اپنے انتہائی اچھے کلام سے ہمیں نمازیں گے اور اس کے بعد جو کانجی صاحب وہ انشاءاللہ نوحہ پڑھیں گے اللہ تعالی محمد وعالی محمد کے صدقے ہماری یہ عبادات قبول و منذور فرمائے تو آج کا ٹاپک بہت اہم ہے بہت زوردست ہے موزارہ صاحبہ انشاءاللہ اس پہ سہر آسل گفتگو فرمائیں گے موضوع حیات و محمد کا متعلق ہے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے تو انشاءاللہ میں پروہام کو آغاز کرتا ہوں جی تو اب میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں زیغم عباس قادمی صاحب سے کہ وہ حدیثیں کے ساتھ بھی تلاوت ہوں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاتمہ الزحرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی قَالَ سَمِعْتُ فَاتِمَةً اَنَّهَا قَالَ دَّخَلَ عَلَيَّا بِرُسُولُ اللَّهِ فِي بَعْذِ الْأَيَّامِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاتِمَةً فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامِ قَالَ إِنِّي يَجْدُ فِي بَدْنِي زُعْفًا فَقُلْتُ لَهُ اِذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبْطَاهُ مِنَ زُعْفًا فَقَالَ يَا فَاتِمَةُ اِتِينِ بِالْكِصَاءِ الْيَمَانِ فَغَتِينِي بِهِ فَتَيْتُهُ بِالْكِصَاءِ الْيَمَانِ فَغَتَيْتُهُ بِهِ وَسُرُطُ أَنُزُرُ إِلَيْهِ وَإِزَا وَجْهُ يَتَلَىٰ لَوْكَ عَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَّذِي تَمَامِهِ وَقَمَالِهِ اللَّهُمَّا صَلِيْهُ اللَّهُمَّا صَلِيْهُ لَا مُحَمَّدِ وَعَلِهِ مُحَمَّدِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاطٌ وَإِزَا بِبَلَدِيَ الْحَسَنِ كَدْ أَقْبَلِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّا فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ أَيْنِي وَثَمَرَةَ فُوَادِي فَقَالَ يَا أُمَّاهُ إِنِّي أَشَمُ إِنَّكِ رَائِهَةً تَيِّبَةً كَانَهَا رَائِهَةُ جَدِّ رُسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَامْ إِنَّ جَدَّكَ تَحَتَ الْكِسَةِ فَأَقْبَلَ الْحَاسْلُ نَحَوَ الْكِسَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ يَا رُسُولَ اللَّهِ أَتْعَذَنُ لِيًّا أَدْخُلَكَ مَعَكَ تَحَتَ الْكِسَةِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَذِي وَيَا صَاحِبَ هَوْزِي كَدْ أَزِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُ تَحَتَ الْكِسَةِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاطًا وَإِزَابِ وَلَدْ يَا الْحُسَيْنِ كَدْ أَقْبَلِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَذِي وَيَا قُرْوَةَ أَيْنِي وَطَمَرَةَ فُوَادِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّهُ إِنِّي أَشَّمُ إِنَّكِ رَائِهَةً تَيِّبًا كَانَّهَ رَائِهَةُ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ بَعَالِي فَقُلْتُ نَامْ إِنَّ جَدَّكَ وَأَخَاكَ تَحْتَ الْكِسَىٰ فَدَنَ الْحُسَيْنُ نَحْوَ الْكِسَىٰ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اختَارَهُ اللَّهُ أَتْعَزَنُ لِي يَنْ أَكُونَ مَعَكُمَ تَحْتَ الْكِسَىٰ فَقَالَ بَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَوْلَدِي وَيَا شَعْفِ أُمَّتِي كَدْ أَزِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعُهُمَ تَحْتَ الْكِسَىٰ فَأَقْبَلَ إِنَّ ذَلَكَ أَبُو الْحَسَنِ يَلِيْجُّ بُنُ أَبِي طَالِبِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِمْتُ رَسُولِ اللَّهِ فُقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَى الْحَسَنِ وَيَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاتِمَةُ إِنِّي أَشَّمُ إِنَّكِ رَائِهَةً تَيْجِبًا كَانَّهَا رَائِهَةُ أَخِيبَ بِنِ أَمِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ عَمْحَاهُوَ مَعْبَ لَدَيْكَ تَحْتَ الْكِسَةِ فَأَقْبَلَ أَلَيْجُّ النَّهَوَ الْكِسَةِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رُسُولِ اللَّهِ أَتْعَذَنُ لِيًّ أَكُونَ مَأَكُمْ تَحْتَ الْكِسَةِ كَالَ لَهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِيِّ وَيَا بَسِيِّ وَخَلِفَةِ وَصَاهِبَ لِوَائِكَ أَذْنُتُ لَكِ فَدَخَلَ أَلَيْجُّ تَحْتَ الْكِسَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّهْوَ الْكِسَةِ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أَبَطَاهُ يَا رُسُولِ اللَّهِ أَتْعَذَنُ لِيًّ أَكُونَ مَأَكُمْ تَحْتَ الْكِسَةِ كَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَزْأَتِي قَدْ عَزِنْتُ لَكِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْكِسَةِ فَلَّمَّا اَكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَةِ أَخَذَ أَبِي رُسُولُ اللَّهِ بِتَرَفِ الْكِسَةِ وَأَوْمَا بِذِهِ يُمْنَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَا أُولَاهُ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاسَّةِ وَهَامَّةِ لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمُهُمْ وَيَهَزْنُنِي مَا يَهَزْنُهُمْ أَنَ حَرْبٌ لِّمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلْمُ لِّمَنْ سَالَمَهُمْ وَأَدُوُّ لِّمَنْ أَعْدَاهُمْ مُحِبُ لِّمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَاكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَفْرَانَكَ وَرِزْوَانَكَ لَيَّ وَعَلَيْهِمْ وَازْحِبْ أَنْ مُعْرِجْسَ وَطَحِرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اللَّهُ وَزَّوَجَّلَّ يَا مَلَائِكَةِ وَيَا سُقَانَ سَمَاوَاتِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًا وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَةً وَلَا قَمْرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَذُورِ وَلَا بَهْرَجْرِ وَلَا فُلْكًا يَصْرِ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَا أُولَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَةِ فَقَالَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلِ يَا رَبِي مَنْ تَحْتَ الْكِسَةِ فَقَالَ أَزْوَجَّا لَهُمْ أَحْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعَدْنُ الرُسَالَةِهُمْ فَاتِمَا بُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا اللَّهُمَّ صَلِيَا لَا مُحَمَّنِ وَعَلِمْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ جِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ أَتْعَزَنُ لِي أَنْ أَحْبِتَ إِلَى الْأَرْزِ لِي أَكُونَ مَأَهُمْ سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَمْ كَدْ أَزْنُتُ لِكَ فَابَةَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا رُسُولَ اللَّهِ الْأَلْيْجُعَ لَا يُكْرِؤُكَ السَّلَامُ وَيَخُسْتُكَ بِالْتَّهِيَةِ وَالْإِكْرَامُ وَيَكُولُ لَكَ وَإِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَةً وَلَا أَرْزًا مَذْهِيَةً وَلَا كَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورً وَلَا بَهْرَجْرِ وَلَا فُلْكًا يَسْرِ إِلَّا لِيَجْلِكُمْ بَحَبَّتِكُمْ وَكَدْ أَزَنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَأَكُمْ فَهَلْتَ أَزْنُ لِي يَا رُسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ بَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحْجِ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ أَمْ قَدْ أَزْنُتُ لَكَ فَلَخَلَ جِبْرَائِلُ مَأَنَا تَحْتَ الْكِسَةِ فَقَالَ لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ كَدْ أَوْحَى إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لِيُزْحِبَكُمْ أَنْهُمُ الرِّجِسَةً أَهْلِ الْبَيْتِ وَيْطَهِرَكُمْ تَطِهِيرًا اللَّهُمَّ سَلِيْهَ لَا مُحَمَّدٍ وَأَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا نَزَلَتْ أَلَّيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَتْ بِهِمُ المَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَوْهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَتَفَرُوَكُوا فَقَالَ أَلْيْجُّ إِذَا وَالَّهِ فُزْنَا فَاذَ الشِّيَةُ نَوْرَبُ الْكَعْبَةُ فَقَالَ النَّبِيْجُّ ثَانِيًا يَا أَلِيْجُّ وَالَّذِي بَأَعْتَنِي بِالْحَقِ نَبِيْجًا وَاسْتَفَعَنِي بِرِسَالَتْنِي جِمَّا ذُكْرَ خَبْرُنَا حَازَا فِي مَحْفِلٍ مِّمْ مَحَافِلٍ أَهْلِ الْأَرْزِيَ فِيهِ جُمْءٌ مِّنْ شِيَتْنَا مُهِبِّينَا فَفِيهِمْ مَحْمُومٌ إِلَّا فَفَرْوَ جَلَّهُ هَمَّا وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا فَقِشِفَ اللَّهُ غَمَّا وَلَا طَعْلِبُ حَاجَتٍ إِلَّا وَقَزَلَّهُ حَاجَتَا فَقَالَ عَلَيْجُنْ عِذَنُ وَاللَّهِ فُضْنَا وَسْعِدْنَا وَقَزَالِكِ شِيَتُنَا فَازُ وَسْعِدُو فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الْقَابَةِ اللہ حُمَّا صَلِعَلَى مُحَمَّنِ وَعَلِ مُحَمَّدِ ماشاءاللہ جزاکاللہ اللہ تعالی محمد آلِ محمد کے صدقے ہماری یہ عبادت قبول و مذہور فرمائے یہ تھے جناب زیغم عباس قادمی صاحب اب میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر نجم صدیان حسنی صاحب کا انتہائی خوبصد کلام آپ کی پاکیزہ سماتوں میں نظر کرنا چاہ رہا ہوں محمد وعالِ محمد صلوات اللہ حُمَّا صلی اللہ علیہ وَعَلَى مُحَمَّنِ فکر و فنصف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فنصف فکر و ایک حسنی خود علی ہے یا علی کے بیٹے اب لگ صرف علی ہے یا علی کے بیٹے جن سے توہیدی کے سورج کی خبر زندہ ہے وہ کی رہن سے فر علی ہے یا علی کے بیٹے سب نچاور ہے محمد پہ کہا خالق نے ہم سخل صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے مل ان صرف علی ہے یا علی کے بیٹے لے جائے لہم کام لہمی میں پیمبر نے کہا سب نچاور ہے یا علی کے بیٹے سب کی قبریں بھی ٹھکا آنے تھی مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے فکر و فنسف علی ہے یا علی کے بیٹے بیٹے اب لگر صرف علی ہے یا علی کے بیٹے اللہم صلی علی محمد وعال محمد اب میں ملتمس ہوں جناب مولانا شجاعت عباس امی صاحب سے کہ وہ ہمیں محمد وعال محمد کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے خیالات کا اضافہ فرمائے مر محمد وعال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعال محمد بسم اللہ كبلا رحمτο을 من قرف الفاتح محمد رحمت 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 اللہ حافظ 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 پڑ چڑھ کر اس پر حصہ لے سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے خصوصاً یہ جو تتفین کا اگر کوئی مومن مر جاتا ہے حالت سفر میں اس کا کوئی بھی نہ ہو صرف بنی آنشن تک اس کا نام پہن جائے اس مروم کا اطلاع پہن جائے تو اس کی کفن دفن سے لے کر اس کی تتفین سے لے کر اس کی مدلس اس کی نماز جنازہ تمام طرح ذمہ داری مسجد باب العلم بنی آنشن سوسائیٹی پر ہے اور بہت شان اور شاکت کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے شاہرات کے دو بجرے ہوں یا صبح کے پاند بجرے ہوں وہاں کس طرح سے تتفین کے سنسلہ ہوتا ہے میں بہت ہی تہدیل سے ان تمام دوستوں کا جو دانے دینا نے سکھنے اس مسجد کی ازبارلہ کی حدمت کرتے ہیں بدا ست دعا اس مدلس کے سطحے میں اس نمہ حسن کے ذکر کے سطحے میں انہیں لنبی زندگی صحت اور ان کو مزید تاوانایات مرشاہ ازرین اکرامی فلسفہ امامات و حیات ہمارا موضوع اور میں ان تمام دوستوں کا شکر بزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا علالت کے لئے سے پہلے حضرت کا پرگام ہم نہیں کر سکتے ہیں برڈلس نہیں کر سکتے ہیں میں تمام دوستوں کا اور اس پیش کے ذریعے جن دوستوں نے دعا کی تمام دوستوں کا میں شکر بزار ہوں اور زندگی کے حضرت اور ہر سانس جو ہمیں زمانہ کی مقروض ہے اس لیے کہ یہ وہ وجد خدا ہے جس کی بنیاد پر جس کی وجود ناظرین کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور میں اثر ارز کرتا ہوں کہ یہ دنیا کی بقا میں رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک خجت خدا ابھی باقی ہے ورنہ کیسے ممکن ہے وہ پروردگر حکیم وہ پروردگر آدل وہ پروردگر دانا اور علیم جس نے آدم پر دنیا کو قائم کیا اور آدم کو دنیا میں اتارا لیکن صرف یہ نہیں کہ اس نے اپنے کرش میں خدرت کو دکھانے کے لیے اپنے کارکانے کو خدرت کو دکھانے کے لیے بلکہ حضرت آدم کو حادی بنا کر گوزتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں یہ پہلا آدمی اللہ تعالیٰ ہوتار رہا ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کر ارز کروں گا تو یہ کونسی پرابلم ہے کونسا آدمی جہنم میں جا رہا تھا کونسا آدمی جو ہے وہ گناہ کر رہا تھا اس دنیا میں پہلا آدم اتر رہا ہے اس کو اترنے دیا پر آنسا کچھ دن حضرت آدم عیش کرتے ٹکنک مناتے بھٹتے آپ نے پہلے آدمی کو نبی بنا دیا حادی بنا دیا اب سورہ بکرہ میں میں جوان دوستوں سے اپنے بچوں سے اس میتش کو کنویل کرنا چاہا رہا ہوں کیا ہوا جائے کہ سورہ بکرہ میں جو ڈیٹیل کے ساتھ حضرت آدم کی تخلیق اور ان کا زمین پہ اترنا پھر اور یہ کہنا کہ میں نے خلیفہ بنایا اس زمین پر یہ واضح بیجن آیات قرآنی ہیں تو اللہ تعالی سے میں ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں تو خالق ہے تو علیم ہے تو ہر شیخ کو بنانے سے پہلے اس کی حکمت اور اس کے علم کو اس کے فلوسفی کو رکھتا ہے جانتا ہے یہ جو آدم حضرت آدم ہمارے بابا آ رہے ہیں حضرت عبالبشر آ رہے ہیں ان کو اپنے نبی بناتی ان کو حادی بناتی ایک ڈیوٹی دے کر بھیجتی آپ نے یہ کونسا اس میں کونسے کمال تب بشریت کا یہ مشیط پروردگار ہے کہ وہ پروردگار چاہتا تھا کہ آدم جب زمین پر اترے تو خود آدم بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ میرے پاس کوئی ہدایت نہیں تھی کوئی حادی نہیں تھا میں نے فرنام گناہ کر لیا فرنام مسٹیک ہو گئی ہے وہ پروردگار چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان ہدایت اور حادی کے بغیر نہ رہستے اب کیسے ممکن ہے کہ پائمگرانی کے اس دنیا سے جانے کے بعد مشرف آئی گئی کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار عالم حضرت پائمگرانی کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کا سلسلہ نہ ہو کوئی نبی نہ ہو کوئی حادی نہ ہو کوئی امام نہ ہو اس لیے کہ پائمگرانی کے لیے واضح قرآن نے حکم دے دیا کہ یہ خاتم النبیجین ہیں آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہاں پر لکھ لگ دیا جب لکھ لگ دیا تو وہ پروردگار پروردگار جس کی مشریعت جس کی مرضی یہ تھی کہ آدم بھی تنہا نہ آئے بلکہ حادی بن کر آئے نبی بن کر آئے کیسے ممکن ہے وہ پروردگار پوری کائنات کو نبوت کے بغیر چھوڑ دے نبوت نہیں کیا مطلب ہے ہدایت کے بغیر چھوڑ دے تو جہاں اس پروردگار عالم نے اس کائنات پر نبوت کا دروازہ بن کیا وہیں غدیر کے میدان میں علی کی ولایت اعلان کروا کر بتا دیا کہ وہ پروردگار جس میں آدم جدر یہ ہدایت کا راستہ کھولا تھا اس پروردگار کی مشریعت مرضی یہ ہے اس کی خواہش اس کی چاہت یہ ہے کہ جیسے نبوت کا دروازہ ہم بن کریں ہم امامات کا دروازہ کھولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت نہیں ماشاءاللہ اب جب امامات کا دروازہ کھولا واقعہ کربلا ہوا امام حسن کی شہادت مولا علی کی شہادت اسے تو کوئی انکار نہیں کرسکتے کہ ان کی شہادتیں نہیں اچھا اب وہ حسن 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 صلی اللہ علیہ السلام گیارویں امام اس کے بعد یہ بارویں امام یہ جو ایک ایسا امام کے جو نظروں سے اوجل ہے تو کیا وجہ تھی کہ اس امام کو آپ نے پروردگار پڑھتے غیبت میں ڈال دیا اس پہ ہجاب ڈال دیا تو میں ارز کروں یہ جو امام ہوتا ہے یہ جو حادی ہوتا ہے یہ غیبت میں نہیں آتا غیبت میں ہم ہیں لوگ کہتے ہیں کہ سورج ڈھوپ گیا بابا سورج ڈھوپتا نہیں ہے سورج تو کئی اور نمودار ہو جاتا ہے سبحان اللہ سورج ڈھوپ گیا ہے ہمیں سورج نظر نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈھوپ گیا وہ غیبت میں چلا گیا غروب ہو گیا وہ غروب نہیں ہوتا وہ کئی اور ضرور کر رہا ہوتا ہے جی اس لیے روایت میں کہ امام آئیں گے ہر شخص کہ گا ارے ان کو تو میں جات ان سے تو میں مل چکا ہوں روایت کے جملے احادیث کے جملے ازینا ہوتا ہے یعنی اب ہوا کیا کہ یہ جو امامت ہے یہ جو وجود ناظنین ہے یہ امام زمانہ کا وجود صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ امام ہے یہ فرزد زہرہ ہے یہ پیمب گرامی کی نسل سے ہیں یہ سید السادات ہیں مولا علی کی اولاد ہیں جبکہ تیرہ سو احادیث پیمب گرامی نے بیان کیا یعنی اتنا ہارٹ ایشو تھا جس کے اوپر اس موضوع پر تیرہ سو احادیث تمام برادرہ نے اہل سنت انکر کیا ہے تمام شیعی کتابوں میں ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ دیگر مذہب و مقاتب میں اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا اس امام مہدی علیہ وسلم کو اور جبکہ آج آپ دیکھیں آج زمانہ جو ہے جب سے ہارٹ ایشو جو اگر ہونا چاہیے تو وہ امام زمانہ ہونا چاہیے آج پوری دنیا کا اگر کوئی مسئلہ ہونا چاہیے جس پر ڈیویٹ جس پر گفتوں کو ہونا چاہیے وہ امام زمانہ کا کا موضوع ہے آپ دیکھیں اب پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے بیماری ہے بہرحال اس سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے یہ چونکہ میڈیکل لائن کا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے بنی کہاں سے ایجاب ہوئی کیسے آئی یہ بہرحال ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ایک وبا ہوتی تو وبا چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوتی ہے ایک بات ایک عقل مندی کی بات یہ ایک عقل ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں مائنس فورٹی سیون ہو مائنس فورٹی ہو فورٹی سیون ہو مائنس سیونٹی ہو مائنس فائیو ہو اور کراچی میں حسن آپ دیکھیں بلکستان میں وہ فورٹی سیون ہو مائنس فورٹی سیونٹی ہو گرمی پارڈی ہو لیکن کورونا وائلس سے میں برابر ہے یعنی یہ اگر یعنی ایک وبا ہوتی تو خاص عصے میں ایک خاص ملک میں خاص شہر میں ہوتی بھارت یہ جو بھی ہے بھارت ایک بیماری ہے اس کا انکار نہیں ہے اس محلک بیماری سے تمام بشاریت میں نہیں کہہ رہا کہ صرف شنیوں کو اہل سنت کو مسلمانوں کو اس میں ہمیں کوئی کنجوسی کرنے کی ضرورت کسی کو کنجوسی کرنے کی ضرورت بلکہ دعا کرنے سے یہ کہ پرورٹی کر بشاریت کو اس موزی مرض و بیماری سے نہیں جا گا جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ بیہار انوار میں آپ دیگر روایی کتب مٹھا کر دیکھیں کہ جہاں باب ہے امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روایات بیان کی گئی امام مہدی زمانہ علیہ وسلم پر وہیں دجال کیامت کا ذکرہ کیا دجال یعنی دجل سے نکلنا ہے دجل کے مانے کیا فریق جھوک فراڈ ایسا ہے اچھا اب یہ نہیں کہ یہ پرسلنٹی کا نام میں شخصیت کا نام ممکن ہے گروپ کا نام ہو ممکن ہے گورنمنٹ کا نام ہو ممکن ہے دہشتگردون کی ٹیم کا نام اب آپ دیکھیں روایت میں جو پیم بگر امی میرشات فرمایا کہ دجال جو دجل کرے گا جو ہنگا مہار آئے فراڈ جھوٹ کہے گا اس کی پریکٹس کیا ہوگی روایت میں آیا اچھاٹے امام سے روایت ہے مقید اس کو نقل کیا ہے کہ دجال جو صحت باتے گا صحت دینی وہ کہے گا کہ اگر بیمار کو شفا میرے پاس ہو میں شفا دوں گا رسک باتے گا وہ کہے گا میں رزاق ہوں اگر آپ میرے جھنڈے ترے نہیں آئے میرے آتے بیعت بھی آپ میری نہیں مانی تو میں آپ آؤٹ کر دوں گا آپ پتہ چل جائے گا دن میں تارے نظر آ جائیں یہ تجال کے روایتیں بیانتی کی جو امام مہدی علیہ السلام کے ضرور سے پہلے کی علامت ہیں اس میں یہ تمام چیزیں بیانتی گئی ہیں حضرت عیسیٰ کے نزول سے پہلے ان کے آنے سے پہلے پھر آزین مہتر دوسری جانے جو ایک روایت نے بیان کیا گیا ہے کہ جمن سنعہ پوری تشیع پورا اسلام پورے مسلمان خواب خرگوش کے ہیں کونسی اچھی کس کمپنی کی ہے وہ لگ گئی ہے ساٹھ سال اور چالیس سال کو رو رہے ہیں یہ ہماری انسانیت ہے ہم اپنی فیملی اور بچوں کی طرف پڑے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں وہ بابا درہی یمن میں آ کر دیکھیں دنیا کا پورا میڈیا خاموش ہے اور چونکہ امام حسین نے فرمایا جس حسین کا ماتم کرتے ہیں وہ جس نے فلسفہ ممات و آیات کو تبدیل کر دیا جس نے چینج آف لائف کر دی ہے وہ جس نے گردن کٹا دیا کہ موت یزید کے ہاتھ میں نہیں ہے موت میرے پردہ کے ہاتھ سبحان اللہ سلامت رہے ماشا اس امام حسین نے کیا فرمایا کہ میرے نانا رسول کی حدیث ہے کہ شرق میں اگر ظلم ہو رہا ہو کسی مسلمان پر اور گھر میں مغرب میں بیٹھ ہو مسلمان اگر خاموش رہے اور سکون سے رہے اس کو کوئی فرق نہ پڑے تو گویا وہ ظالم کے ساتھ ہے جس نے شرق میں رہنے والے مسلمان پر ظلم کی تو بھائی اس نام کے کینمس بہت بڑھا ہے بہت وسیع بہت بڑھا ہے ہم کوئے کے مندق بن کے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ آدھی اللہ فڑھ کر ہم یعوسین کہہ کر لبائک یعوسین کا نعرہ لائے کر ہم بچ نہیں سکتے ہم سب نے کردار آدھا کرنا اور پھر اس کردار کے ساتھ آپ دیکھیں یمن میں ہونے والے باقیات ہیں یہ جو کرونا وائلس کی بیماری ہے کیا محمد اور آل محمد خاموشت ہے بھائی پوری دنیا کا نشہ چینج ہو گیا ہے اس ایک بیماری اس ایک پروٹ کی وجہ سے اس کو جو اجاد کی ہے اس کو جو بنائیں گیا جی یہ تمام چیزیں کیا ہیں وہ ظہور امام کی علامتوں میں سے یمن کے بارے میں تھڑے امام کی حدیث ہے کہ سن آگ کیپیٹل آف یمن میں جب تم جنگ کے شولے بھڑکتے دیکھ لو جان لینا کہ اس قائم اس ساتھ کے شولوں کو تھنڈا نہ کر دیں بہجت سوال ہوتا تھا بتائیں وہ کب آئیں گے بہت زور دیے گیا کیونکہ روایت میں کہ اگر کوئی بتا دے کہ اس دن آرہے اس ڈیٹ کو آرہے اس سے بہت سوال کہ آیت اللہ بہجت نے اپنے شاگردوں آنے والے کے انتظار میں تمہارے بوڑے آمادہ ہو جائیں جوان نہیں بوڑے کتنا قریب امام کا تمہارے بوڑے آمادی کریں اس کو ویلکم کرنے کیلئے اس کے ظہور کے لیے تیاری کریں بوڑے اور پھر یہ جو یمن کی جنگ ہے یہ جو حالات ہیں آپ دیکھیں پانس سال سے زیادہ ہو گئی جنگ میں داخل ہوئے پوری دنیا خاموش ہے انسانیت سسکیاں لے رہی ہیں روح و پیاس کا عالم اور شدت قہد اور بیماری اور کوئی میڈیسن کوئی دوہ وہاں پر نہیں ہے جنگ میں انسان ہے وہاں پر اور نہیں ہمیں پاتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے وہ کس فرقے سے ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باد کے نماز پڑھتے ہیں اس سے بحث نہیں وہ انسان ہے سوٹس ملکوں کی فوجیں ان پر بمباری کر رہی ہیں اور اسلام اور مسلمات مہر مبارک رمضان کے استقبال میں لگے ہیں یہ ہمیں جواب دے رہے ہیں امام زمان کو ہمیں رسول اللہ خدا کو جواب دے ہم کیا کر سکتے ہیں کم سے کم ہم اس کو سکوز کر سکتے ہیں جہاں جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں میں آواز اٹھا نہیں ہم امام حسین کے ماننے والے ہم مظلوم کے ماننے والے ہم گھبرانے والے ڈرنے والے یہ موت سے پیچھے بھاگنے والے نہیں کتنی بمباریاں ہوئیں کتنی گولیاں کتنے خودکل دھماکے ہوئے لیکن آپ الحمدلللہ وہ شہید کا جنازہ لے کر جو ماں بیٹھی بھی وہ کہتی تھی بھائی آپ حضرت عباس کے مسائب پڑھے تو میں اپنے شہید کا ماتل کروں ہم تو اس قوم کے ماننے والے ہم اس قوم سے تعلق رہتے ہیں ہم اس امام حسین سے ماننے والے جس نے فلسفہ مامات حیات خبردار آپ شہید کو نہ سمجھیں کہ یہ مر گیا ہے اس کی حیات منقطع ہو گئی بلکہ یہ زندہ ہے اور ہماری بارگاہ سے رزق مسلسل پانا جو اللہ کی سبی لئے مارا گیا بلکہ زندہ اور رزق مسلسل پا رہا ہے یہ زندہ ہے تو یہ روٹی نہیں کھاتا ہم نے اس کو جوس پیتے بھی نہیں دیکھا شہید کو بڑے شہیدوں کے جنازے دیکھ ہیں یہ تو مر گیا ہے یہ زندہ کیسا ہے کوئی شہید روٹی مانگے کھانا مانگے dead body پڑھ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کوئی شہید کھانا نہیں مانگتا روٹی نہیں مانگتا یہ زندہ پڑھ دیکھا یہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے زندگی علامت تو یہ ہے کہ اس کی سانس چلے اس کی آنکھیں حرکت کرے اس کے کان سنیں اس کے زمان بولتی بھی نظرہ ہے ہاں ہماری مان لیں آپ کہلیں جو ہماری راہ میں قتل ہو جائے مر جائے گونیاں کھا گئے بم دماغوں سے قتل ہو جائے اس کو آپ مردانہ سمجھیں پڑھ دیکھ یہ لوجیک کیسے ہم سمجھ مائیں گی اب سورہ کہف کہ آیات اٹھا کر دیکھیں جہاں تم شہید کو مردانہ نہیں کہس سکتے آو کہف غال میں رہنے والے ہماری ان کام من آیات آجابہ کہ ہماری بڑی نشانی میں سے نشانی نہیں ہے یہی ہماری نشانی ہے اور یہی کام کربلا کے میدان میں کوف اور شام کے بازار میں نوکے نیزہ پر ایک سورے کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا وہ آساب کہف سے بڑی عدر کو نشانی ہے تو میں حسین ابن علی بڑی نشانی میں قرآن کی تلاوت کر کے میرا کٹا بہا سر بتائے گا کہ میں بھی ہی ہوں میرا خدا بھی ہی ہے وہ یزیدی سمجھ نہیں تھی کہ ہم نے حسین کو قتل کرتی ہے ختم ہو گئی کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے حسین کو ختم کا حسین زندہ ہے حسین ہائی ہے اور ہائی ہونے کی علامت کیا بتائی تھی جو بول سکتا ہو امام حسین کا سر کٹا و سر روکے نیزہ پر آیت قیامت تک یہ دائش و تالبان یہ صحابہ یہ جتنے بھی دشمنان دین ہے یہ دین کی بات کر کے دین کو رسوہ کرنے والے عالم کائنات پوری دنیا میں مسلمانوں کو ضرور رسوہ کرنے والے یہ دشت گٹ دائش یہ بدبخت لمبی لمبی دائنیا رکھ انہوں نے دین کا مزا بنا دیے انہوں نے اللہ کہہ مسجدوں کو بند مانکو سوڑا دیے یہ دین ہے نہیں امام حسین نے دین یہ نہیں دین اگر لینا تو یزیدیت کے دربار سے نہیں ملے گا دین چاہیے دین چاہیے آو حسین ابن علی کے مکت مزروم کے دروازے سے تمہیں دین ملے اگر دین چاہیے تو حسین ابن علی کی بارگاہ سکھنے کیا کہنے کیا ماشاء اللہ اور آپ دیکھے نا اب اگر آپ اس دور میں کسی کو تویید سمجھانا ہے بابا منطق فلسیفی کے ضرورت نہیں ہے با خدا نہیں ہے صرف ایک ہسٹری کا ایک سٹوڈنٹ آ کر اٹھا کر دے دیکھے کہ کربلا میں ہوا کیا اگر کسی کو امامت سمجھ میں نہیں آرہی غدیر سمجھ میں نہیں آرہا اگر کسی کو منطق مولا فہاد عرید مولا سمجھ میں نہیں آرہا کسی کو حسین مجتبہ کی امامت سمجھ میں نہیں آرہی کسی کو رسول اللہ کی نبوہ سمجھ میں آرہی بابا پریشان نہیں ہو وہ کربلا آج صرف کربلا آج اگر کسی کو توحید نہیں سمجھ میں آرہی خدا ایک ہے اس کو فلسفہ قیامت تو ماد و حیات و مام سمجھ وہ کربلا آئے اس کربلا میں امام حسین نے ایک ایسی قربانی دی ایک ایسی قربانی جس نے ثابت کر دیا توحید کو نبوت کو امام کو قیامت کو عدل پر بڑھنے سب کوش نہ واضح کر وہ ایک قربانی ہے بھائی آپ بتا ایک آدمی کے پاس ایک انسان کے سب سے قیم تھی چیز کیا ہوتی ہے اس پر اہدہ ہوتا ہے آج میں پر اہدہ ہے ان کے نے کر میں پا یہ اہدہ نہ ہو یہ قرصی یہ عزت ہو سکتا آج میں آج ہے کل نہیں مال تو مکان ہے گھر ہے دو منٹ میں مٹی مل جاتا ہے اس پر فخر نہیں کرنا مال دنیا پر اگر انسان ناس کرتا تو وہ اولاد پر کرتا جس پر سب کچھ دعو پر اپنے علی اکبر سے محبت نہیں دی امام حسین نے علی اکبر دے کر بتایا کہ خدا ہے اللہ و اتبر خدا ہے کیسے ہے بھئی کس طرح سے خدا ہے اب روایت کے جملے ہیں تاریخ کے جملے کہ جب امام حسین نے اپن اس حبیع پیمبر اس بیٹے کو رکھ سکتی کے لئے بھیجا اور سلام کے لئے کر جب امام حسین اس بیٹے اس پرزن کو بھیجا تو اب تاریخ کے جملے ہیں کہ امام حسین کی جب نگاہ پڑی ہے ابن سعید پر ایک جملہ تھا جس طرح میرے نسل کو تباہ کر رہا ہے جس طرح میرے بچوں کو زبا کر رفت دے گا تو اس کی نسل کو تباہ کر گئے آپ نواز رسول ہیں آپ نے کبھی بدعوہ نہیں دی کسی کو آپ بدعوہ دے رہے ہیں عمر ابن ساتھ کو لیکن حسین باپ ہیں اور امام حسین پر واجب تھا باپ ہونی کے حیث سے دنیا کو بتانا چاہ رہتے کہ امام پوری دنیا میں تمام انسان پر افضل ہو سقابت کے افضل ہو یعنی اگر دیکھا جائے دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہیں تو امام زمان سب سے بڑے سکھ جس دور میں جو امام ہوگا وہ کمال بشر میں سب سے زیادہ افضل ہو بھئی مشرف بھئی آپ پوشتاک بھئی آپ میں اپنی اولا سے محبت کرتے اولا سے محبت کرنا کمال ہے یا نہیں کمال ہے الحمدللہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے کمال ہے اب امام حسین پر منحیس امام واجب تھا کہ جس طرح تم اور میں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اسی طرح امام کائنات میں سب سے زیادہ اپنی اولا سے محبت کرنا والا کون ہونا چاہیے امام حسین جب بھیج رہے تو ایسا نہیں تھا کہ سینے پتھر لگ رہا تھا نہیں باقت اور وہ دل جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے محبت کرتے لہٰذا اس محبت کی بنیاد پر امام حسین پر ماجب تھا کہ عمر ابن ساتھ کو دیکھ تو بد دعا دیں ایس جزائی کے ممبر سے مسائی بھی جانے میں لگ پڑھتے ہوئے نو محرم کے رات کو ایک واقعہ بیان کہ میں اسے پڑھ کر مرڈس کو تمام کر رہا ہوں انہوں نے بیان کیا کہ کربلا سٹی میں ایک عالم رہتا تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر سوہ نواز فجر کے بعد ذریعہ امام حسین پر بیٹھ تھا فروردگار سے دعا کرتے ہیں فروردگار خان کعبہ پیت اللہ فروردگار یہ کربلا اور نجف کے دروازے شام کے دروازے دوبارہ سے فروردگار کھول دے فروردگار وہ زامین آہو امام حسین کن کے دروازے وہ بی بی زینب کے روزے دروازے ازادار سیدھ شہدہ پر دوبارہ سے کھول دے فروردگار اس کرونا سے انسانیت کو نجات اتب فرمائے آگا جزائری فرماتے کہ ایک کربلا حالی تھا ہر فجر آگا جزائری فرماتے ایک مرتبہ اس عالم میں دیکھ ایک گاؤں کا دیہاتی عرب آیا ہے اور زریم حسین پر دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے شدت سے گریہ کر رہا ہے کافی دن تک یہ عالم زریم حسین کو دیکھ کر آگ اس کی شخص پر نظر پڑی تو اس کا دل زخمی ہو گئے کہ ایک فقیر غریب ایک جاتی آدمی آکر امام حسین سے اس طرح سب مانگ رہا ہے یا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا عالم جب وہ پلٹا تو اس عالم نے کہا اے شخص میں کربلا کا عالم دین ہوں میں شہر کربلا میں رہتا ہوں لگتا تمہارے کر کوئی مریض ہے کوئی پریشانی ہے تمہارے میدید مجھے تم سے کچھ نہیں چاہی میرا مسئلہ اس صاحب زرین امام حسین کے ساتھ اگر جداری کہتے ہیں کہ یہ شخص پلٹ گیا یہ عالم پریشان ہو کر بیٹھے کہ اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں عجیب آدمی دوسری دن پھر شخص دوبارہ آتا ہے زرین امام حسین پر زارو قطع گریہ کر رہا ہوتا ہے یہ عالم اٹھتا ہے یہ تو مجھ سے کچھ مانگ نہیں چلو میں سنتا کہ اس کو کیا پرابلم ہے کیا یہ مانگ رہے ہیں امام حسین سے میں کسی بہانے سے اس کی مدد کر دوں گا امام حسین کے خاطر یہ عالم جب جا کے کھڑا ہوتا ہے تو عجیب جملے آگا جزائری نے فرمایا تم کے ممبر سے مرلس پڑھتے وے مام محرم کو عباس علم نے اس کو ذکر بھی کیا یہ عالم کہتا ہے کہ جب میں کھڑا ہوا تو یہ شخص زارو قطع رو رہا تھا اور یہ دعا کر رہ تھا اے رب حسین تجھے اس حسین کا واسطہ اے رب حسین تجھے اس حسین کا واسطہ میری تین بیٹی ہیں میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا نہیں ہے لیکن تو جانتا ہے کہ میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں حسین کا مادمی حسین کا آزادار عاشق حسین پروردگار تو جانتا میری تین بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں ہے کرتا مجھے ایک بیٹا دے دے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے اٹھارہ برس ہو جائے تو میرا بیٹا مر جائے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تنہا کربلا نے زہرہ کے لان نے تنہا اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا اور حسین کیا گزری یہ عالم کہتا کہ جب یہ دیہاتی شخص دعا مانگ تو میرا دل کام گیا میرے کام کام پر لگی کیا بے وکفی کیا مانگ رہا ہی امام حسین سے اس کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی رو رو کر حسین تو کچھ مانگ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے دنیا ایک ہی تو مانگ تو خدا اس کی ضرور سنتا ہے میں کام گیا میں در گیا کیا مانگ رہا ہے اگر جزائری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عالم پیچھے اٹھ گیا اس کے پیچھے پیچھے جانا شروع کیا یہ کربلا سے باہر ایک دیہات میں رہتا تھے کسی کریہ میں رہتا تھا اس عالم نے اس دوستی کر لی بہانے سے اس کے گھر جانا آنا شروع کر دی ایک سال گزر گزر دوستی ہوئے ایک دوست اس کا خوش خوش آتا ہے کہتا ہے کہ شیرنی مجھول کراتا ہے بہت خوش ہوتا ہے یہ ہاں اللہ نے مجھ بیٹا دیا ہے یا عالم جب جیسے سنتا ہے اس کا دل کانپ جاتا ہے اس کو دعائیں اس کے مناجات گریہ یان آتا ہے آگا جزائری کہتے ہیں کہ اس عالم نے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تو میں اپنے بیٹے کا نام علی اکبر نام رکھتا ہے جب عالم نے سننا نا اس نام بیٹے کا نام علی اکبر رکھتا ہے یہ اور مزید گھورا جاتا ہے اب یہ عالم اس کی گھر جاتا آتا ہے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہ آلم کہتا میرا دل ہمیشہ گھوراتا میرے دوست نے اس بچے کے باپ نے اس علی اکبر کے باپ نے کربلا میں امام حسن سے کیا مانگ گئے کہ جب یہ بچہ 18 برس کا باپ شہر سے باہر گیا ہوا تھا ایک مرتبہ اس کو اطلاع پہنچی کہ تمہارا بیٹا جھت سے گر کر مر گئے ہے جب ہم سب دوست اس باپ کے پاس گئے دیکھا اس کا چہرہ بہت مطمئن ہے اس کا بہت پریشان نہیں ہے بہت آرام سے بہت سکون سے یہ بیٹھا ہے لوگ آکے اس کو تصدیت پیش کر رہے ہیں کرسہ دی آرام سے گسل و کفن میں بھی آگے بڑھ چڑھ حصہ لے رہے ہیں تمام دوست پریشان نے کر پلا کہ لوگ پریشان ہیں یہ کیسا باپ ہے جو علی اکبر کا مات نہیں کرتا علی اکبر کو روتا نہیں ہے لیکن صرف میں واحد ایسا انسان تھا جو جانتا تھا اس کی تو تمنا یہ تھی اس نے تو امام حسین کی قبر پر مانگا یہ تھا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دار روایت جمعی یہ علم کہتا ہے کہ جب تمام دوست سب پریشان تھے کہ یہ اپنے بیٹے پر غم زیادہ نہیں ہے جیسے ہی کربالا کا قبرستان نظر آیا ہم پہنچے میں نے دیکھا کہ باپ کا چہرے کا رنگ آہستہ بدل رہا ہے جب تین دفعہ اس جنازی کو رکھا آیا گیا جو استحباب ہے جب قبر قریب آئی تو سب دوست نے اٹھو اپنے بیٹے کو دفن کرو اٹھو اپنے بیٹے کو اٹھاؤ الاشی کو دفن کرو اب یہ جب اٹھنا چاہتا ہے تو یہ شخص اٹھ نہیں سکا لوگوں نے سوشہرہ گئے اب اٹھنا بھی چاہتا یہ اٹھنی سکا یہ عالم کہتا ہے کہ جب تک میں کربلا میرا میرا دوست دیوانے پکڑ پکڑ کے چلتا تھا اس کی کمل ٹوٹ گئی تھی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی آئی اتداروں آپ سمجھے یہ علی اکبر واحد ایک ایسا شہید تھا کہ جب اس نے آوات اسلام علی کہ یا اب اتا خدا نہ کریں کسی بوڑے باپ کا بیٹا مر جائے اور اس کو اپنے جوان کا لاشا اٹھانا پڑ اے عزیز تاریخ کے جملے ہیں کہ جب گھوڑے سے گر کے جب شہید ہونے لگا تو گھوڑے بیٹا پیاسا نہیں تھا گھوڑ کیسی ماتے کرتو کہ کہیں دیکھائیں کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھائیں اے میں کہوں گا کہ جب زہرہ کے لال حسین ترہا ہو جائے نہ محمد رہے نہ عباس رہے نہ قاسم ہیں اب جب ازادار جب اکبر کا لاشا اٹھانے کے لئے حسین آگے پڑ کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کوئی نہیں تھا کہ جو اکبر کا لاشا اٹھانے مدد کرتا ترہا حسین حسین غریب نہیں تھا حسین وہ جس نے کربالے دیمین کو خریدا ہے حسین تو غریب دب ہوئے کہ جب اس کا اکبر مارا گیا ادھادار تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ نظرہ کوئی نہیں آیا تو شہدہ آگے بڑھو اے مسلم آگے بڑھو اے میرے دوستوں آگے بڑھو بڑے حسین کا ساتھ دو مجھے اکبر کا لاشا اٹھانے اے آدھادار شہدہ کے لاشے تڑپ نہیں لگے اب تاریخ کہتی کہ مام حسین بنی حاشم کی بچوں گوادی جب بچے بھی نہ آسکے کا پڑھتا اٹھا اور آواز آتی ہے لا شاہ برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا لا شاہ برابر کا بھئیہ سے نہ اٹھے گا میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا روں گی ربنا تقبل من انت عن تس من علیم اور دیگار تجھے ان بہتی وعنسوں کو باستہ اور پرودیگار تمہارے غلطیوں لگتشوں کو معاف فرما رہی امین باری اللہ تجھے عظمت علی محمد وحث تمام ناظرین تمام سامین کی توفیقات میں ازاقہ فرما رہی امین پرودیگار کتنی بھی دوستان ہمارے علیل ہیں بیمار ہیں پرودیگار ان کی صحت پلی اور شاکر سہت قامل اور آجل آتا فرما پرودیگار مومن میں اتحاد محبت قلق قائم دائم فرما جل تعمیر ہونے کے ازواق مہیا فرما پرودیگار تمام علماء حد کی حفاظت فرما پرودیگار انتاریوم نے جو جو علماء کی خطبات انجام دے رہے ہیں پرودیگار تمام علماء حق تمام علماء دین کی حفاظت فرما پرودیگار تمام حض جا رہے ہیں تجھے شہدہ پرودیگار دیرہ درم فرما پرودیگار دین دشمن دن 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 پرودیگار اس بہترین ذکر کا واسطہ ذکر امام حسین میں شفائے پرودیگار دیرہ وعدہ تنہیز ذکر میں مرلس کا واسطہ کرونا وائرس محق بیماری کو تمام انسانی کو نجات عطا فرما پرودیگار تجھے عظمت محمد واسطہ اور محبوب ہمارے وقت کے محقوم سے راڈیو خشلوط فرما جزاک اللہ اب میں محمد سین کانجی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ محمد سین کانجی مام کر بلا دیا مام 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 کر بلا دیا مام 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 لہ شاہ دے ٹکرے رہی لہ بیدیا ویچ سہرا وہا ما وہا کر بلا دیا مام مام آنکھ ما کا سم دی مات احسان کریں دیر تائیں لڑ دارویں تیرے ٹوکرے مطابق ودنیانے میرے ویر حسین دی ساوہا ماما کر بلا دیا ماما سبر دے مالک نو سین لیلا آیا کھے ازن جے دے ویلتے میں سبر دی سانج چرک بردے سینے چو سانگ ہٹا ماما کر بلا دیا ماما آکھیں ماں قاسم دی مات احسان کریں دیر تائیں لڑ دارویں تیرے ٹوکرے مطابق ودنیانے میرے ویر حسین دی ساوہا ماما کر بلا دیا ماما پتران دیا ماما ماما کرتا